اسلام علیکم سٹوڈنس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کلاس 11 کا چپٹر 4 سٹارٹ کے ہوئے اور ایکسرسائز 4.1 کا آج لاسٹ قویسچن ہے جو کہ قویسچن نمبر 6 ہے وہ آج ہم سالف کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو قویسچن ہے فائنڈ دی پاسکل سیکونس فار پہلے پارٹ میں n equal to 5 n equal to 5 کے لیے پاسکل سیکونس فائنڈ کرنی ہے n equal to 6 کے لیے اور n equal to 8 کے لیے by using journal recursive definition journal recursive definition جو ہے پاسکل سیکونس کی ہم نے use کرنی ہے اس کو use کر کے ہم نے پاسکل سیکونس فائنڈ کرنی ہے n equal to 5 کے لیے n equal to 6 اور n equal to 8 کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاسکل سیکونس کی recursive definition کیا ہے تو the general definition the general definition of پاسکل سیکونس is اس کی جو general definition ہے وہ ہے p not equal to 1 p not cancer ہمیشہ ہمیں 1 ملتا ہے اور p r plus 1 ہمیں ملتا ہے n minus r divided by r plus 1 p r where r equals to 0 1 2 3 up to so on تو یہ ہمارے پاس ایک پاسکل سیکونس ہے recursive form میں یہ given ہے ٹھیک ہے تو پاسکل سیکونس میں پہلی term p not equal to 1 اس کا ملتا ہے یہ پہلی term ہے اور یہ باقی r اور r plus 1 term کے اندر یہ ہمیں relation given ہے یہاں سے ہم باقی ساری terms find کریں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ لینا ہے کہ part 1 کے اندر کیا ہے part 1 کے اندر کہا گیا ہے کہ n equal to 5 رکھ کے solve کریں تو n equal to 5 یہاں پہ رکھیں گے تو p not equal to 1 وہ تو وہی رہے گی اور دوسرا جو relation ہے p r plus 1 اس میں change آئے گا n کی جگہ ہم رکھیں گے 5 minus r divided by r plus 1 p r اور یہ r equal to 0 1 2 3 up to so on یہ ویسے تو ویسے ہی رہے گی اب یہ مل گیا ہمیں اب اس کے لیے ہم نے sequence find کرنی ہے تو sequence کے لیے دیکھویں r equal to 0 سب سے پہلے put کرنا ہے تو یہ تو ہمارے پاس پہلی term تو اس کی ادھر سے مل گیا ہے پ not equal to 1 اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو ہمیں p1,p2,p3 کے find کریں تو یہاں سے r equal to 0 رکھیں اس کے اندر تو r equal to 0 رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا p1 مل جائے گا equal to r equal to 0 رکھیں گے تو 5 over 1 مل جائے گا 5 over 1 5 ہی ہوتا ہے into p1 آ جائے گا پی 0 آ جائے گا اس کیونکہ r equal to 0 put جائے گا تو 5 into p not p not answer already ہمیں پتہ 1 ہے تو 1 ہمیں یہاں پہ put کریں گے تو ہمیں 5 مل جائے گا اور 5 کہہ یہ p1 کا answer ہمیں مل ہے 5 تو اسی طرح r equal to 0 کے بعد r equal to 1 put کریں گے r equal to 1 جب یہاں پہ put کریں گے تو یہ بن جائے گا p2 equal to r کے لیے گا 1 put کیا تو 5 minus 1 4 ہو جائے گا divided by 1 plus 1 2 into r کے لیے گا 1 رکھیں گے تو p1 آ جائے گا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 to the 4 تو یہاں پہ 2 آ جائے گا into p1 p1 کا answer ہم نے آنسل نکالا 5 5 to the 10 یہ ہمیں مل جائے گا 10 اور 10 کس کا answer ہے یہ p2 ٹھیک ہے اب اس اس relation کو میں اگلے page کے اوپر لکھ لیتا ہوں اور یہ values بھی لکھ لیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں اگلے page پہ جا کے یہ باقی p3 p4 بھی solve کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا پی نٹ اصل میں ہمارے پاس تھا 1 تھا اور p r plus 1 جو ہمارے پاس تھا وہ تھا n minus r divided by r plus 1 p r اور r equal to 0 1 2 یہ پی 1 ہم already نکال چکے تھے پی 1 ہمارے پاس آیا تھا چیک کر لیتے ہیں پی 1 کیا آیا تھا پی 1 ہمارے پاس آیا تھا 5 اور پی 2 10 پی 1 5 اور پی 2 10 پی 1 5 اور پی 2 10 یہ دنوں آگے تھے تو یہ r equal to 0 اور r equal to 1 put کر کے نکالا تھا r equal to r r اب r equal to ہم 2 put کریں گے تو یہاں سے ہمیں ملے گا p3 equal to n کی جگہ تو ہم نے already یہاں پہ رکھ دیا تھا 5 اس کو یہاں پہ ہم 5 کر لیتے ہیں کیونکہ ہم n equal to 5 کے لیے کر رہے تھے یہاں ہم نے 5 رکھ دیا تو 5 minus 2 آ جائے گا r کی جگہ جب 2 رکھیں گے تو 5 minus 2 3 ہو جاتا ہے divided by 2 plus 1 یہ بھی 3 ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں مل جائے گا p2 r کی جگہ 2 رکھیں گے تو p2 مل جائے گا 3 3 سے cancel ہو کے یہاں سے خالی p2 آ جائے گا p2 ہم نے نکالا تھا 10 آیا تھا تو p3 کا answer بھی 10 آ گیا اسی طرح r equal to 3 رکھیں گے تو یہاں سے ہمیں ملے گا p4 equal to 5 minus 3 2 آ جائے گا divided by 3 plus 1 4 اور یہاں پہ آ جائے گا p3 204 ہوتا ہے 1 by 2 یہاں سے ملے گا اور p3 کا answer ہم نے already نکالا ہے 10 ہے تو جہاں سے 5 ہمیں مل جائے گا 5 to the 10 تو p4 کا answer آ گیا 5 r equal to 4 رکھیں گے تو ہمیں ملے گا p5 5 minus 4 1 ہو جاتا ہے divided by 4 plus 1 5 into p4 equal to 1 over 5 into p4 p4 کا answer ہم نے already 5 نکال لی ہے 5 5 سے cancel ہو کے answer آ جائے گا 1 اسی طرح r equal to 5 جب ہم رکھیں گے تو ہمیں یہاں سے ملے گا p6 equal to 5 minus 5 ہو جائے گا 0 اب یہ سارا کچھ ہی 0 ہو جائے گا یہاں پہ جو مرضی اب لکھ لیں 5 minus 5 0 ہے تو 0 pR سے multiply ہو کے سارا 0 تو p6 کا answer آ جائے گا ہمارے پاس 0 تو اگر ہم r equal to 6 رکھیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ p7 آ جائے گا ہمیں p7 مل جائے گا equal to 6 رکھ رہے ہیں تو 5 minus 6 آ جائے گا minus 1 divided by r کے لیے 6 رکھیں گے تو 7 ہو جائے گا denominator میں into p6 ہو جائے گا minus 1 over 7 into p6 p6 ہم نے already نکالا ہے جس کا answer آیا 0 تو یہ 0 آئے گا تو یہ term 0 آجی اب یہاں سے آگے جتنے بھی اگر ہم نکالیں گے p8, p9, p10 تو اس کا answer 0, 0, 0, 0 آتا جائے گا کیونکہ ہر term کے اندر جیسے p7 ہے p7 کے اندر ہمیں p6 use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے p6 جب تھا تو ہمیں p5 use کرنا پڑتا تھا جب p5 تھا تو اس کے اندر ہم p4 use کرنا تھے p4 کے اندر p3 یعنی وہ پچھلے والا p use ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ پچھلا p جب 0 ہو گیا یہاں پہ ایک بار تو یہ اگلے والی term automatically 0 اس سے اگلے والی term بھی 0 اس سے اگلے والی term بھی 0 تو at the end ہمیں یہاں پہ جو ملے گی جو sequence required ملے گی وہ سب سے پہلے p0 equal to 1 تھی p1 equal to 5 ملی ہے p2 equal to 10 ملی ہے p3 p3 کیا ہے sorry p3 ہی 10 ملی ہے p4 ہمیں 5 ملی ہے p6 p5 1 ہے p6 ہمیں 0 ملی ہے اور p7 0 اور یہاں سے جتنی ہو وہ 0 0 ہی چلے گی تو یہاں سے dot dot کرنے تو یہ ہمارے پاس required sequence ہمیں ملی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں next question کی طرف second part جو ہے second part میں ہمیں کرنا ہے n equal to 6 تو ہمیں پتہ ہے کہ پاسکل فرمولا کی جنرل فارم جو تھا p0 equal to 1 اور p r plus 1 equal to n minus r divided by r plus 1 into p r یہی اس کی جنرل فارم تھی یہاں پہ ہمیں n equal to 6 جب ہم رکھیں گے تو peanut equal to 1 ہے وہ تو اس میں change نہیں آئے گی تو change ہوئے گی وہ یہاں پہ 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 پی r plus 1 equal to 6 minus r divided by r plus 1 اور p r آگی یہ جو فارم relation آگیا اب peanut ہمیں already مل چکے ہیں تو وہی چیز ہے کہ ہم یہاں سے r equal to 0 1 2 3 4 یہ سب نکال کے put کریں گے تو سب سے پہلے r equal to 0 put کرتے ہیں تو کیا ملے گے ہمیں p 1 equal to 6 minus 0 6 ہو جائے گا divided by r plus 1 1 ہی رہے گا into p 1 p 0 put 6 into p 0 1 ہے تو ہمیں answer 6 اسی طرح r equal to 1 put کریں گے تو ہمیں ملے گا p 2 equal to 1 put کریں گے تو 6 minus 1 5 divided by 2 into p 1 تو یہ آجے جب 5 over 2 into p 1 p 1 کہنے کا علا ہمیں 6 تو 2 3 is 6 اور 5 3 is 15 answer آجے گے اس کا اب r equal to 2 put کریں گے تو p 3 ہمیں ملے گا r equal to 2 put کریں تو 6 minus 2 equal to 4 ہو جیگا divided by divided by 2 plus 1 3 ہو جیگا into p r 2 2 p 2 p into p 2 p 2 ka answer 15 am already nukal chuk hai to 5 3 is 15 or 4 3 is 12 answer r equal to 3 اس کو چیک کرتے ہیں P3 کو R equal to جب 2 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا P3 equal to 6 minus 2 4 over 3 into P2 آجئے یہ P2 کا انصر ہم نے پوٹ کیا تھا 15 تو یہ 4 over 3 into 15 یہاں پہ 5 آئے گا 5 3 0 15 5 4 0 20 تو یہاں پہ یہ 20 یہ ہم نے mistake کی ہے تو اس کے بعد اس کے next والی term جو ہے اس کو ہم ایک بار دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں پہ بس اس کے change آئے گا باقی یہ سین ہی رہے گا تو یہاں پہ کیا ہے کہ 3 by 4 ویسی رہے گا P3 P3 کی value ہم نے 20 نگا لیا تو وہ 20 آئے گی اب 4 5 0 20 5 3 0 15 یہ آجئے گا اسی طرح آپ نے R equal to آپ نے رکھنا ہے 4 تو آپ یہاں سے آپ کو مل جائے گی P5 کی value اور P5 کی value آپ کو ملے گی 6 R equal to 5 رکھیں گے آپ تو آپ کو P6 کی value جو ملے گی وہ ملے گی 1 R equal to 6 جب رکھیں گے R equal to 6 جب رکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں سے P6 7 ہو جائے گا P7 اور یہاں پہ 6 اب نے رکھتے 6 minus 6 کیا ہو جائے گا 0 تو P7 کی value آپ کو 0 تو میں نے بتایا تھا جب ایک دفعہ آپ کو 0 مل جاتا ہے تو اگلی ساری term کے لیے آپ کو P8 کے لیے بھی 0 مل جائے گا P9 کے لیے بھی 0 مل جائے گا P10 کے لیے اور آگے ساری term کے آپ کو answer 000 ملتا جائے گا مل جائے گا تو آپ کے پاس سیکنس بنے گی وہ بنے گی 0 یہ سب سے پہلے P9 کا answer 1 ہے P1 کا answer 6 آیا ہے P2 کا answer 15 P3 کی value 20 آئی گا P4 کی 15 P5 کی 6 آئے گی آپ کے پاس یہ آپ نے خود کلکلیٹ کرنا easy ہے جیسے ہم نے یہ solve کیا ویسے یہ بھی آئے گی P6 کی value 1 آئے گا اب اس کے بعد تیسرے question کی طرف چلتے ہیں تو third part کے اندر ہم نے جو P لینا ہے آئی R جو لینا N لینا ہے وہ ہے 8 تو ہمارے پاس recursive formula pascal sequence کے لیے یہ تھا P0 equal to 1 اور P R plus 1 equal to N minus R divided by R plus 1 P R R R equal to 0 1 2 3 up to so on اب N equal to 8 رکھیں گے تو peanut تو ہمیں peanut ہی ملے گا وہ تو 1 ملے گا پی نار ٹھیک ہے یہ 1 ہے اور یہاں پہ اس میں change آئے گی P R plus 1 equal to 8 minus R divided by R plus 1 اور یہاں پہ P R اور R equal to 0 1 2 3 up to so on اب اس کے بعد آپ نے اسی طرح ہی جیسے ہم نے پہلے question کرتے رہے R equal to 0 رکھنا ہے تو آپ کو P 1 ملے گا 8 divided by 1 P not 8 over 180 ہوتا ہے P not کا answer 1 already ہمیں پتہ ہے تو یہاں سے ہمیں مل جائے 8 R equal to 1 جب آپ رکھیں گے تو P 2 کا answer ملے گا آپ کو 8 minus 1 7 divided by 1 plus 1 2 into P 1 7 by 2 into P 1 کا answer already 8 نکال چکے 2 4 0 8 7 4 0 28 یہاں سے ہمیں ملے R equal to 2 رکھیں گے تو P 3 ہمیں جو ملے گا وہ ملے 7 over 3 R equal to 2 رکھیں تو 8 minus 2 6 ہو جائے گا divided by 2 plus 1 3 into P 2 مل جائے گا یہاں سے 6 over 3 کو ہم لکھ سکتے 2 اور P 2 کا answer 28 already نکال چکے ہے تو یہ مل جائے 56 اس کے پاس R equal to 3 نکال گے R equal to 3 put کریں گے تو P 4 equal to 3 رکھیں تو 5 over 4 P 3 تو یہ مل جائے 5 over 4 P 3 already نکال چکے 56 ہے 14 456 ہوتے ہیں اور 14 5 70 یہ آپ کو مل جائے پی 4 کانسر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہاں سے آگے 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 پی سکس پی 5 نکال لیں پی 6 نکال پی 7 نکال لیں پی 8 پہ جب پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ رکھیں 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 8 تو 8 minus 8 کیا ہو جائے 0 اس کے بات سارے ان کانسر پی 9 کانسر 0 پی 10 کانسر 0 تو اس طرح سے آپ کو 0 ملتے جائیں تو یہاں پہ آپ کو question کمپلیٹ ہو جائے جب آپ کے پاس 0 آجے گا تو آپ کے پاس جو سیکمنس ہوگی ریکوائیڈ وہ کیا ہوگی پی نارٹ اکول ٹو ون ہے اور اس کے بعد پی ون ہمارے پاس کیا ہے پی ون ہمارے پاس ہے ایٹ پی ٹو ہمارے پاس ٹوانٹی ایٹ ہے پی ٹری ہمارے پاس ففٹی سکس آجے گی پی فور ہمارے پاس سیونٹی بس ریکوائیڈ سیکنس آجے گی تو یہاں پہ ایکسرسائج فور پائنٹ ون ختم ہو جاتی ہے تو ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اس آگے جو آنسر ہے وہ آنسر غلط ہے اس لیے کہ انہوں نے اس کو این ایکوال ٹو سیون لے کے ساللو کرتے ہیں تو آپ کی بک کے ساتھ آنسر میچ کر جاتا لیکن چونکہ question کے اندر این ایکوال ٹو ایٹ دیا تھا تو میں نے ایٹ سے ساللو کیا اگر آپ این ایکوال ٹو سیون لے کے ساللو کریں گے تو